ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو سوہزت اللہ آہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تکبیر دیکھی کسی کتاب میں میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا پرانے زمانے میں لوگ کپڑے کا بٹ ہوا رکھتے تھے جس میں پیسے وغیرہ رکھتے تھے فرس کا اور جیب کا نظم نہیں تھا اور غسل خانے لوگوں کے گھروں میں نہیں ہوتے تھے جیسے بہت قریب پہلے منصفلٹی کے غسل خانے اور ٹوائلٹ ہمارے شہروں میں ہوتے تھے ویسے ہی پرانے زمانوں میں غسل خانے اور ٹوائلٹ ایک جگہ ہوتے تھے سب لوگ وہاں جا کر گھسل کرتے تھے اس کو حمام کہا جاتا تھا ایک نوجوان حمام میں غسل خانے میں غسل کرنے کے لیے گیا وہ اپنا بٹ ہوا جس میں پیسہ رکھا ہوا تھا غسل خانے میں بھول کر کے آ گیا اب اس کے بعد کوئی دوسرا آدمی غسل کرنے کے لیے گیا جیسے ہی اس نے غسل خانہ کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک ازدہہ بیٹھا ہوا ہے اب بڑا ہنگامہ ہوا سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے کہ غسل خانے میں ایک ساپ ہے ازدہہ ہے ساری بھیڑ جمع ہو گئی اس نوجوان کو بھی پتا چلا جو ابھی غسل کر کے نکلا تھا گیا تھا اس کو بڑا تعجب ہوا کہ ابھی تو میں غسل کر کے آیا ہوں وہاں کوئی ساپ نہیں تھا کوئی ازدہہ نہیں تھا اتنی جلدی کون سا ازدہہ آ گیا وہ بھیر کو چیرتا ہوا آگے بڑھا غسل خانے میں گیا اس کو نظر آیا کہ میرا بٹوا یہیں پڑا ہوا ہے اس نے اپنا بٹوا لیا اور نکل کر کے آ گیا لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ابھی ہماری آنکھیں ازدہہ دیکھ رہی تھی ساپ دیکھ رہا تھا لیکن یہ نوجوان کون سا ہے یہ تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے صاحب کرامت ہے کہ جو ہمیں ساپ نظر آتا ہے یہ اس کا بٹوا تھا بڑا تعجب ہوا اس زمانے کے علماء نے اس نوجوان کو بلایا اور بلا کے پوشا یہ ماجرہ کیا ہے حقیقت کیا ہے اس نوجوان نے کہا کہ جو یہ میرے بٹوے میں پیسے ہیں میں ایک ایک روپے کی زکاة نکال دیا کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے مال کی حفاظت کرنے کے لیے اس بٹوے میں رکھے ہوئے پیسوں کو دوسرے کے سامنے ازدہے کی شکل میں بنا دی تاکہ اس کے مال کی حفاظت ہو جائے ہو اور نہ کوئی بھی لے کے بھاگ جاتا یہ دنیا کی حفاظت ہے میرے بھائیوں اس لیے زکاة پابندی سے نکالیے اور ایک ایک پیسے کی نکالیے زکاة نکالنے میں بخل نہیں ہونا چاہیے سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم موسیقی